اسلام علیکم میرے دیئر سٹوڈنٹس می نام اس محمد رحیل سابر یور بالجی ٹیوٹر فار گریڈ ٹویل سو آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے الٹرا سٹرکچر آف مایو فیلمنٹ آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اے بینڈ کی جو مین کاز ہے وہ ہمارے پاس تھک فیلمنٹ ہے اور جو ہمارے پاس آئی بینڈ ہے جسے ہم بولتے ہیں لائٹ بینڈ اس کی مین کاز ہمارے پاس تھن فیلمنٹ ہے آج کے لیکچر میں ہم تھک اور تھن یعنی ایکٹین اور مایو سین دونوں کی کمپوزیشن کو ڈسکس کریں گے تو آئیے ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے لیے چلتے ہیں لائٹ بورڈ کی طرف سو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں الٹرا سٹرکچر آف مایو فیلمنٹ جب ہم بات کرتے ہیں مایو فیلمنٹ کی تو مایو فیلمنٹ میں ہمارے پاس دو میجر فیلمنٹ انکلوڈ ہیں جن میں ایک کو ہم بولتے ہیں تھن فیلمنٹ اور ایک جسے کہا جاتا ہے تھک فیلمنٹ اگر ہم بات کریں تھن فیلمنٹ کی تو ہمارے پاس جو تھن فیلمنٹ ہے اس کو نیم ہسائن کیا گیا ایکٹین کا اور جب ہم بات کرتے ہیں تھک فیلمنٹ کی اس کو نیم ہسائن کیا گیا مایو سین کا اب یہ جو ہمارے پاس تھن فیلمنٹ تھا that was equal to the entire length of i band اور جب ہم بات کرتے ہیں تھک فیلمنٹ کی that was equal to the entire length of a band so i band اور a band ہمارے پاس جو ہیں وہ involve ہوتے ہیں جو کہ تھک اور تھن فیلمنٹ کو بنا رہی ہیں اگر ہم ان کو فردر دیکھیں ان کی composition سو فرسٹ ہے ہمارے پاس ایکٹین ایکٹین جسے کہا گیا تھن فیلمنٹ seven to eight nanometer اس کا diameter ہے اور اگر ہم اس کی composition میں دیکھیں تو اس کی composition میں تین چیزیں involve ہیں نمبر وان ایکٹین مولیکیوز involve ہیں نمبر two tropomyosin involve ہیں نمبر three troponin complex involve تو یہ چیزیں جو ہیں وہ involve ہو کے ہمارے پاس بناتی ہیں thin filament جسے ہم نے name assign کیا ایکٹین کا اگر میں ایکٹین molecules کی بات کروں تو یہ ہمارے پاس ہوں گے two chains two chains اور یہ ہوں گی twist around each other twist around each other تو آئیے ذرا ان کو sketch کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دو ایکٹین molecules کی chains جو ہوتی وہ کس طرح ہوتی ہیں تو یہ میرے پاس ایک ایکٹین molecule ہے اور یہ ایک میرے پاس اس کی ایک chain ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ایکٹین molecule کی chain ہے یہ لیجئے ہم اس کو تھوڑا لمبا بنا لیں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے یہ لیجئے یہ میرے پاس ایک chain ہے اب اس کی surrounding میں بھی ایک chain ہوگی جو اس کو twist کر رہی ہے یہ لیجئے تو twisting manner میں ہم show کرنا چاہتے ہیں یہ لیجئے یہ لیجئے تو یہ دو ہمارے پاس جو ہیں وہ actin molecules کی chain ہے ایک single جو ہمارے پاس circular ہوگا amine simple یہ ایک single جو ہوگا یہ actin molecule ہوگا تو ہمارے پاس دو chains ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ارد گرد کیا ہوئی ہے twist ہوئی ہے اس کے بعد tropomyacin ہمارے پاس another fibrous protein fibrous protein جو کہ کیا کرے گی اس کے ارد گرد ان دونوں کی چینوں کے ارد گرد یہ کیا ہوگی twist around actin chains تو یہ actin chains کی surrounding میں ہے یہ دیکھئے یہ 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 جو میں red color کی sketch کر رہا ہوں around actin یہ ساری کے ساری ہمارے پاس جو ہے وہ tropomyacin جس نے اچھی طرح rap کیا ہوا ہے تو یہ میرے پاس جو ہے یہ tropomyacin اور جو blue والے تھے وہ میرے پاس actin اب جو تیسری چیز ہے troponin complex اسے complex اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں تین جو ہے وہ troponin کے segments ہوں گے ایک کو بولتے ہیں troponin one ایک کو بولتے ہیں troponin two two اور ایک کو بولتے ہیں troponin three one two three اب جو ہمارے پاس troponin one ہے یہ ہے link with attach with with actin جو ہمارے پاس troponin two ہے یہ attach with tropomyosin اور جو three ہے یہ ہے for calcium ions کی attachment کے لیے ہوتا ہے تو آئیے ذرا ان کو دیکھتے ہیں میں نے کہا جو میرے پاس troponin one ہے یہ تھا attach with actin تو یہ اندر یہاں پہ actin کے ساتھ attach ہے یہاں پہ یہ دیکھ لی جی یہ جو میں orange color کی بنا رہا ہوں protein attach with actins اسے ہم بولتے ہیں t1 اب جو ہمارے پاس t2 ہے وہ ہے attach with tropomyosin تو یہ جو باہر والی میرے پاس یہ protein تھی اس کے اوپر یہ overlap کر رہی ہے protein یہ لی جی یہ this one یہ t2 ہے this one اسے ہم بول دیتے ہیں t2 اور ایک بالکل superficial ہوتی ہے جو کہ for the attachment of calcium ions اسے بولتے ہیں t3 اس طرح t1 attach with actin t2 attach with tropomyosin اور t3 attach at the superficial state of the tropomyosin and it will always available for the attachment of the calcium ions تو یہ ہمارے پاس جو structure تھا یہ actin filament کا تھا اب actin filament جس کے بارے میں ہم thin filament کہتے ہیں اتنی ہی مشکل اس کی composition ہے جتنا یہ thin ہے اتنا ہی مشکل ہمارے پاس کیا ہے composition آئیے بات کرتے ہیں next one is myosin 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 جو ہے وہ ہمارے پاس اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا یہ thick filament ہے پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو thick filament ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو ہیں a band کے equal تھا یہ a band کے equal اور یاد رکھئے گا ایک a band میں 300 جو ہیں وہ myosin fiber ہوتے ہیں یا myosin filament ہوتے ہیں جس میں 150 left side پہ اور 150 right side پہ ہوتے ہیں اب اس سے کیا مراد ہے اب ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی پہلے ایک single myosin structure سمجھ نے کی کوشش کرتے ہیں ایک single myosin میں ہمارے پاس ہوگا two polypeptide chains to polypeptide chains which twist around each there in such away کہ ایک proper کیا بنے گا head اور ایک proper کیا بنے گی tail head کو ایک اور name assign کرتے ہیں جسے ہم بولتے ہیں cross bridges cross bridges تو آئیے ذرا myosin کو جو ہے وہ bنا کے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ایک polypeptide chain ہے اور ساتھ اوپر اس کا head یہ دوسری polypeptide chain ہے یہ لیجئے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے head اور یہ ہمارے پاس کیا ہے tail تو جب یہ a band میں نظر آتی ہیں تو بے شمار درمیان میں بے شمار یہاں پہ ہوں گی بے شمار اس طرح کر کے اگر ہم مائسن کی بات کر تو مائسن ہم نے کہا ایک thick filament ہے اور ایک اور important چیز کہ 16 nanometer اس کا diameter ہوتا ہے thick ہے اب جب ہم اس کی فردر جو ہے وہ composition دیکھیں تو ہم نے کہا اس میں دو polypeptide chains ہوں گی وہ polypeptide chains ایک دوسرے کے ارت گیرد اس طرح ریپ ہوتی ہیں twist ہوتی ہیں then they will form head اور ساتھ کیا یہ وہ points ہوتے ہیں جنہوں نے actin molecules کے ساتھ attach ہونا ہوتا ہے اس طرح میں ہم نے ultra structure of myofilament discuss کیا جو کے long question بہت important ہے آپ نے اس کو long کی sense میں prepare کرنا ہے ہاں short کے points اگر ہم discuss کریں تو اس میں یہ آپ کو short کے طور پہ معلوم ہونا چاہیے actin کا diameter کتنا ہے myosin کا diameter کتنا ہے یہ بھی آپ کو mcq کے point of view سے یاد ہونا چاہیے اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے for next lecture thank you very much allah حافظ